مدینہ منورہ ہے مکہ مکرمہ ہے اُنہ شہران دی جس وقت گالو رہی ہوئے نا تی پھر اُتھے نکتے چینیاں نہیں کرنی چاہی دیا اکثر عادت لوکران دی نکتے چینیاں کرنا شروع کرتا ایک اس طرح ہو سکتا ہے جی کہ مکہ ہوا ہوئے بندہ عمرہ کر لہوے حاج کر لہوے تی پھر مدینہ نہ جاوے تا کس طرح قبول نہیں ہو سکتا میں کہتا ہوں میں بحثنا ہوں قبول اس طرح نہیں ہوں دا کہ اللہ تعالیٰ دے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسی یا تو اسی یا کوئی بھی مسلمان ہے مکہ دا اگر حاج کرنے دا ارادہ رکھے عمرہ شریف کرنے دا ارادہ رکھے اس عمرہ تے حاج تے جان دی انہوں خواہش کیوں پیدا ہوئی جان دی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور وہ جان دا کیوں پہ ہے اس گھار دی حاضری کیوں اپنے واسے کتی بیٹھے او دی وجہ کیے اسے دیل دنر کی خواہش ہے کہ میں حاج کرنگا بولو تو صحیح کیا تا فرمائے گا نجات اور بخشش ہے نا جنت ہے نا ایسے ہیں نا بولو یار بولو نا تو مفتے ایسے ہیں اب مکہ جاتے ہیں عمرہ کرتے ہیں حاج کرتے ہیں حاجی بھی ہو گیا عمرہ بھی ہو گیا کسی جگہ پر دکھا دیں کسی جگہ پر دکھا دیں کہ یہ لکھا ہوا ہو کہ اس کا حاجی بھی قبول ہو گیا اس کا عمرہ بھی قبول ہو گیا کوئی بتا سکتا ہے کسی کے بارے میں وہ خالق کائنات جانتا ہے اور رب زلجلال جانتا ہے کہ کس کا عمرہ قبول ہوا کس کا حاجی قبول ہوا لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ حکم فرمایا ہے آپ کا فرمان دیکھیں آپ کا حکم دیکھیں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جو میری قبر کی جو میری روضے کی حاضری دے گا زیارت کرے گا واجہ بطلہو شفاعتی اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی اگر ہمیں اس نبی کے روضے پہ جا کر اس نبی کے روضے کی حاضری کر کے اگر اس روضے پر ہمیں اللہ تعالیٰ زیارت کرنے پر اللہ کے نبی کی شفاعت عطا فرما دے مسلمان کو اور کیا جائیے اور کس چید کا خانہ ہے وہ اور کس چید کے لئے وہ شب و روز دوڑ رہا ہے یہ نمازیں ہیں یہ روضے ہیں یہ زکاعتیں ہیں یہ حجیں ہیں جو کچھ بھی ملا ہے یہ ہمارا کمال نہیں ہے کسی کا کمال نہیں ہے جو کچھ بھی عطا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نبی کے قدم کے صدقے ہمیں عطا فرمایا پھر وہ بدبخت جو ہیں وہ کیسے کہتے ہیں کہ جاؤ نہ جاؤ ایک برابر ہے میں کہتا ہوں کہ عاشق تو وہی ہے قبولیت کا تو اسی کس عمرے کے اندر آتا ہے جو حج بھی کرتا ہے عمرہ بھی کرتا ہے محمد مصطفیٰ کے روضے کی زیارت کے لئے تڑپتا رہتا ہے محمد مصطفیٰ کے روضے پر جا کر وہ زیارت کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے روضے پر کھڑے ہو کے صلاة و سلام پیش کرتا ہے یہ عشق کی باتیں ہوتی ہیں محبت کی باتیں ہوتی ہیں آرام سے بھی کی جا سکتی ہیں لیکن جو عشق حیثینے کے اندر بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آرام سے بیان کی جا سکتی ہیں ہو بھی جاتی ہیں لیکن جو جوش اور ولولے کے ساتھ جو محبت کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اثر بھی زیادہ رکھا ہوتا ہے یہ ہر کسی کے اپنی محبت ہے ہر کسی کا اپنا ذوق اور شوق ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ سب احباب کو مجھ سمیت اپنے پاک نبی کے ساتھ حقیقی محبت ایک ہے لوگوں کو مو دکھانے کے لئے اے یہاں سے اوپر تک محبت حقیقی محبت وہ ہے دلی محبت وہ ہے کہ انسان کے جسم کے ہر ہر حصے انسان کے جسم کے ہر ہر لوگ کے اندر بھی محبت مصطفیٰ کا اثر ہونا چاہیے محبت مصطفیٰ کا اثر تب ہی ہوگا کہ جب ہم اپنے آپ سے باہر نکلیں گے ہم نے تو اپنے آپ کو اپنے تک محدود کر لیا ہے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ کسی جنگ کے اندر شریک ہوئے دشمن پر بالکل وار مکمل ہو چکا تھا قریب تھا کہ دشمن کا گلہ کٹا جاتا کٹ جاتا تو آپ نے اپنے تلوار کو پیچھے کیا تلوار کو پیچھے کرنے کی وجہ کیا تھی کیا وجہ تھی آپ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا کہ پہلے میں تجھے دین کی خاطر جو ہے ختم کر رہا تھا پہلے دین کا معاملہ تھا اب تُو نے مجھ پر تھوک دیا ہے اب اگر علی تجھے قتل کرے گا شہید کرے گا تو معاملہ ذات طرف آ جائے گا معاملہ ذات کا بن جائے گا کہ علی نے اسے اسی لئے قتل کیا ہے ختم کیا ہے کہ اس نے علی کے وہ پر تھوکا ہے جہاں میں تجھے اللہ کی رضا کی خاطر ازاد کرتا ہوں چھوڑتا ہوں جب دین کی بات آ جاتی ہے اس وقت محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا اللہ تعالیٰ کے پاک نبی کی محبت ہو یا رب زلجلال کی محبت ہو پھر وہ اس پر حاوی ہو جاتی ہے پھر ہر طرف یا اللہ تعالیٰ کی محبت نظر آتی ہے یا اللہ کے محبوب کی محبت نظر آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عقیدت کے ساتھ عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ حضور نبی رحمت سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ مخلص رہنے کی توفیق ادا فرمائے گا اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ اگر ہم نے وفا کر لی تو ہماری یہ نمازیں بھی تب ہی قبول ہوں گی ہمارے یہ کوششیں یہ ہماری خائرات یہ ہمارے صدقات بھی اللہ تعالیٰ تب ہی قبول فرمائے گا کہ جب سینے کے اندر محبت مصطفیٰ پائی جائے گی